اب کی بار کس کا بیہار 2020 کے سب سے بڑے سوال کا جواب 40 گھنٹے بعد مل جائے گا جب 10 نومبر کو ووٹوں کی گنیتی ہوگی لیکن جو ایگزٹ پول ہیں ان سے بہت بڑا اشارہ مل چکا ہے لیکن تجسوی کی پارٹی کو جو بہومت ملنے کی بات ہے وہ کس بنیاد پر کی جا رہی ہے اسے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے بیہار میں تجسوی 180 سیٹ لائیں گے 1500 سیٹ لائیں گے یا پھر معمولی مارجن سے رہ جائے گا جتنے بھی ایگزٹ پول ہیں سب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تجسوی یادو یعنی مہا گڑبندن کی سرکار بننے جا رہی ہے تجسوی کی سرکار کیوں بنتی دکھ رہی ہے نیتیش کا ایگزٹ کیوں تیہ نظر آ رہا ہے ان آکڑوں کو غور سے دیکھئے سی ووٹر انڈی اے کو 116 مہا گڑبندن کو 120 پیپلز پلس کا پول انڈی اے کو 90 سے 105 سیٹ مہا گڑبندن کو 103 سے 120 سیٹ الجپ کو 3 سے 5 سیٹ ٹوڈے چانکیا مہا گڑبندن کو بم پر 180 سیٹ انڈی اے کو صرف 55 سیٹ ایکسس کا ایگزٹ پول مہا گڑبندن کو 1.500 اور انڈی اے کو 80 سیٹ ہم نے سبھی ایگزٹ پول کا ایوریز نکال کر سپر ایگزٹ پول بنایا یعنی انڈی اے کو 88 مہا گڑبندن کو 141 سیٹیں مل سکتی یعنی بیہار میں نیتیش کی کورسی جاتی دکھنا ہی ہے بیہار کے ووٹرز نے کس مددے پر سب سے زیادہ ووٹ کیا کیا تیجسوی کا ایم وائز سمیقرن ہر داؤں پیچ پر بھاری پڑ گیا ریجن وائز ریلیجن وائز نمبر وائز اور کاسٹ وائز کس کڑبندن کو کتنے فیضی لوگوں نے پسند کیا بڑی تصویر جو نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیہار کا یوہ یا میڈل ایج والا شخص اس بار ٹھان چکا تھا کہ سرکار بدل نہیں ہے اسے بہت ہی سینٹیفک طریقے سے کیے گئے انالیسس سے سمجھیں پہلے دیکھئے ٹوڈے چانکیا کا ایکزی کول کیا بتا رہا ہے 63 فیزدی ووٹرز کا کہنا تھا کہ وہ سرکار بدلنا چاہتے ہیں 27 فیزدی نے کہا کہ وہ سدہ پریورتن نہیں چاہتے ہیں 10 فیزدی ووٹرز نے اپنی رائے نہیں دی ایسا کیوں ہے کہ نوجوان ووٹرز نیتی سرکار سے کھپا تھے زیادہ تر لوگ چاہتے تھے کہ نیتی سرکار بدلے جس کا فائدہ تیجسوی کو ملا اسے آگے بہت ہی باریک انالیسس کی مدد سے سمجھیں ایکزیٹ پول کے مطابق مہاگڑبندن کو سب سے زیادہ ووٹ جس مجھے نے دلایا وہ مدہ ہے بے روزکاری مدہ ہے سرکاری نوکری ایکسس مائے انڈیا کا سروے کہتا ہے کہ بیہار میں ووٹ پچھلے پانچ سال کے نیتی سرکار کے کامکاج پر پا 42 فیزدی جنتہ کے لئے وکاس مدہ تھا 30 فیزدی مداتہ نے بیروزگاری کے مدے پر ووٹ ڈالا 11% ووٹر مہنگائی کی وجہ سے انڈیا سے ناراض ہو گیا ان تین مدوں نے جنتہ کی رائے بنانے میں سب سے بڑا روول نبھایا ہے یہ سروے بی جے پی کے لئے بہا جھٹکہ ہے کیونکہ صرف تین فیزدی ووٹرز کے لئے پی ام مو دی کوئی مدہ تھے پرشتہ چار راشتری سرکچا جیسے مسئلے اس بار نام ماتر کے لئے مدہ بنے سوشان سنگھ راجپوت کیس اور جنگل راج جیسے مدوں کو جنتہ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ملے اب آپ یہ سمجھئے کہ وہ کون سے مدے تھے جن کے آدھار پر بیہار کی جنتہ نے ووٹ ڈالا اور نیتیش کو نقصان ہو گیا مہار نے کن مدوں پر ووٹ کیا اسے لے کر ٹوڈے چانکیا نے بھی سروے کیا اس کا آنکھلا دیکھیں ٹوڈے چانکیا کا ایکزٹ پول کہتا ہے کہ 35% ووٹرز کے لئے بیروزگاری مدہ تھا رشتہ چار کے مسئلے پر 19 فیزدی مداتا نے ووٹ ڈالے ہیں 28 فیزدی کے لئے وکات پڑا مدہ تھا تو انیمودے 6 فیزدی رہے ہیں ایکزٹ پول کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ انالیسس میں آگے کچھ اور دلچسپ باتیں دیکھیں جس سے بیہار کے منڈٹ کی پکچر کلیر ہو جائے گی ایکسس کے ایکزٹ پول کے مطابق بیہار کے 47 فیزدی بیروزگاروں نے کہا کہ انہوں نے مہاگڑ بندن کو ووٹ دیا ہے 49 فیزدی چھات کھل کر مہاگڑ بندن کے ساتھ تھے اور لوگ ڈاؤن میں لوڈ کر آئے 44% پرواسی کامگاروں نے انڈیے سے ناراج ہو کر مہاگڑ بندن کو ووٹ دیا ہے پیپلز پلس کے ایکزٹ پول میں مہاگڑ بندن کو باہمت کی بچہ دیکھئے اس سروے میں جب ووٹر سے پوچھا گیا تو 31 فیزدی نے بیروزگاری کو مدہ بتایا 28% نے مہنگائی کو اور 19 فیزدی لوگوں نے پلائن آپ کو دھان ہوگا کرونا لوگ ڈاؤن میں دیش کے الگ الگ حصوں سے قریب 30 لاک بیہاری مزدور پلائن کر کے لوٹے تھے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا ایسا لگتا ہے کہ ان کا ووٹ سیدھا سیدھا نیتیش کے خلاف اور مہاگڑ بندن کے پکشنے لیا ہے اس کے علاوہ 12% کے لیے تو بار اور 9 فیزدی کے لیے ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتن مول یہ چناوی مدہ تھا یعنی بیروزگاری مہنگائی پلائن اور بار جیسے مدے نیتیش سرکار کے خلاف گئے اور بہمت کا ووٹ مہاگڑ بندن کے فیور میں پڑتا نظر آ رہا ہے تو کون کون سے مہتپون مدے رہے بیروزگاری مہنگائی بار پلائن کیا یہ بڑے مدے رہے اور ایم وائ فیکٹر کتنا کارگر ثابت ہوا اور جو تمام ایگزٹ پولز ہیں اور اگر سوپر ایگزٹ پولز جو ہم نے پورا نشکش نکالا ہے سبھی ایگزٹ پولز کو ملا کر تو وہ تو یہ دکھاتا ہے کہ مہاگڑ بندن جو ہے وہ شاندار جیت کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی تیجسوی آدف جو ہیں وہ اگلے مکھے منتری ہو سکتے ہیں یہ تمام جو ایگزٹ پولز ہیں وہ کہہ رہے ہیں سوپر ایگزٹ پول لیکن دس تاریخ کو نتیجہ آئیں گے تو پوری تصویر صاف ہوگی ہمارے تمام سعیوگی جو بیہار میں رہے بیہار میں رہتے ہیں وہ تمام ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سورف شرمہ میرے سعیوگی ہمارے ساتھ اس کے علاوہ راجیش کمار پٹنا سے نتیش چندر پٹنا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور امیت پالت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سب سے پہلے نتیش میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اگر ہم ایگزٹ پولز کو دیکھیں تو وہاں بڑھت بنائے ہوئے مہا گٹ بندن نظر آ رہا ہے اور شاندار جیت کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم تمام ایگزٹ پولز کے ساتھ سوپر ایگزٹ پول کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہاں چوک ہوگا یہ سوشاسن بابو سے دیکھیں نشت روپ سے جو اگزٹ پول میں دیکھ رہا ہے اس میں مہا گٹ بندن کو بڑھت دیکھ رہی ہے کچھ اگزٹ پول میں بہت زیادہ دیکھ رہی ہے کچھ میں کم دیکھ رہی ہے چوک جرور ہوئی ہے نتیش سرکار کے خلاف ناراجگی تھی یہ دیکھ رہا تھا جب ہم چھتر میں جا رہے تھے لوگوں سے بات کر رہے تھے الگ الگ اسطر پہ ناراجگی تھی اور جائر ہے بیروزگاری کا جو مدہ تیسوی آدب نے اٹھایا دس لاکھ سرکاری نوکری دینے کا جو مدہ اٹھایا یہ اس پر لوگوں نے بھروسہ کیا خاص طور سے یوہاؤں نے باد میں بیجے پی نے بھی کہا لیکن چکہ پہلے مہا گٹ بندن کی طرف سے یہ باتیں رکھ دی گئی تھی اس لئے اس پر زیادہ بھروسہ کیا گیا چوک کی جہاں تک بات ہے سماجک سمیکرنوں کے لحاظ سے ہم دیکھیں خاص طور سے تو سماجک سمیکرنوں میں جو ایموائی سمیکرن تھا وہ کافی انٹیکٹ رہا مجبوطی کے ساتھ جڑا رہا اور اس میں کچھ نیا جڑا بھی نیا جاتیوں کی لحاظ سے بھی جڑا اور ایدی ہم اس کو جاتی سے ہٹ کر دیکھیں تو جو روجگار کی بات ہم کہہ رہے تھے کہ روجگار نے یواؤں کو پروہاوید کیا تو اس میں جاتی کی دیوار ٹوٹی اور ایک بڑا حصہ کہیں یواؤں کا جو دوسری جاتیوں کی تھی جو ایموائی سے جڑا نہیں تھا وہ بھی اس میں ایڈ ہوا اور دوسری طرف فیدی ہم دیکھیں کہ جو ایموائی کا ووٹ بینک تھا اس میں بکھراو دکھرا تھا اس میں ووٹنگ کے دوران وہ اتصاہ وہ جوش نہیں تھا اور تیسری طرف جو سب سے بڑی بات ہے وہ لجپ فیکٹر ہے جراغ پاسوان کے امیدواروں نے نتیش کمار کے امیدوار کو بہت نقصان پہنچایا ہے جب نتیجے آئیں گے تو آپ دیکھئے گا کئی سیٹیں ایسی ملیں گی بیس سیٹیں تک ایسی ہو سکتی ہیں جہاں صاف طور پر آپ کو دیکھے گا کہ لجپ کے امیدوار کی وجہ سے جیڈی امیدوار کی ہاروی ہے تو یہ ساری وجہیں ہیں اس کے علاوہ جو ناراجی کا مدہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے بلکل سورب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں نے نتیش کمار کی بات کی نتیش چندر سے آپ سے میں تیجسفی کی بات کرتا ہوں ایم وائی فیکٹر انٹیکٹ نظر آیا مہا گٹ بندن سے اگر ہم مہا گٹ بندن کے ساتھ اگر ہم ان ایگزٹ پول اور سوپر ایگزٹ پول کی بات کریں لیکن آئی سنگ آن دے کیگ جو ہے وہ ہے ایمپلائیمنٹ والی بات جو انہوں نے دس لاکھ سرکاری نوکری کی بات کی کیا لگتا ہے آپ کو لالو پرساد یادب کو پوسٹر میں پوسٹر میں یوز نہیں کیا گیا تو آپ سمجھ کیا سمجھائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سمارٹ پولٹکس کھیلیے تیجسوی آدب دیکھیں پنکتر سب سے پہلے تو بھئے اپس پوری باتچیف میں ایک شب جوڑنا چاہتا ہوں اگر اگر یہ ایگزٹ پول صحیح ثابت ہوئے تو کیونکہ دیکھیں دو ایگزٹ پول ایسے ہیں جنہوں نے ایک طرفہ لہر دکھائیے تیجسوی آدب کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہیں نتیش کمار کے لیے ایک طرفہ ناراضگی جو ان کو بلکلی خارج کرنے والے ایگزٹ پول ہیں اگر یہ ایگزٹ پول صحیح ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تیجسوی آدب نے ایک بہت پریپک بہت پریپک راجلی کی انہوں نے دکھائی ہے بھلے ہی وہ ان کے اپنی ہو یا پھر ان کے ایڈوائزرز کی ہو سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ وہ جو ان کے ماتا پتا کے پندرہ سال کے شاسن کا بیگیج ہے اس سے وہ کیسے پیشا چھڑائیں گے کیونکہ جنگل راج کیول ہوا ہوای بات نہیں تھی جنگل راج بس بکتا تھی اور جنگل راج آدمی وہاں لوگوں کو یاد ہے اسی لئے تیجسوی آدب نے اپنے کسی بھی کیمپین میں اپنے پتا کا اپنی ماتا کا نام نہیں لیا ساڑھے 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 ساڑھ ساڑھ دونوں نے وہاں پر مکیبندری کے طور پر شاسن کیا ہے لیکن انہوں نے ایک صبح میں بھی نہ تو لالوی آدب کا نارابری آدب کا نام لیا پوسٹر میں اپنے ماتا پتا وہ جگہیں نہ دینا یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس آروپ کو وہ لگاتار جھیل رہے تھے اور کیمپین سارا ان کے خلاف تھا جنگل راج اس سے انہوں نے خود کو ڈیسوسیٹ کیا یہ بہت بڑی کامیابی بلکل تو ایمپلائیمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس کے ناتے اگر دیکھیں تو روزگار جیسے مدیز ظاہر ہے کی نوجوانوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس بار تیجسوی کو بہار کا جو یوت ہے اس کا ووٹ بڑی تعداد میں ملتا نظر آ رہا ہے نیتیش سرکار کے کام سے بھی زیادہ تر لوگ خوش نہیں تھے اور یہ دونوں ہی ویکٹرز تیجسوی کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہار کے اس چناؤں میں تیجسوی بنام نیتیش کے مقابلے میں یوت بنام بجرگ کی بھی خوب چرچا ہوئی تیجسوی نے اپنی ریلیوں میں بار بار کہا کہ نیتیش اب تھک چکے ہیں اب دیکھئے ووٹنگ پر اس کا کتنا اثر پڑا ایکسز کے ایکزٹ پول کے مطابق اٹھارہ سے پچیس سال کے ایج گروپ کے سیتالیس فیزدی ووٹر ماہ گڑ بندن کے ساتھ اور صرف چوتیس فیزدی مدداتا انڈیے کے ساتھ تھے اسی طرح چھبیس سے پیتیس سال تک کی عمر کے سیتالیس پرسنٹ ووٹر ماہ گڑ بندن کے ساتھ اور چھتیس فیزدی مدداتا انڈیے کے فیور میں رہے لیکن چھتیس سال کے اوپر کے زیادہ تر ووٹرس نے ماہ گڑ بندن کی بجائے انڈیے کو ووٹ دیا ہے چھتیس سے پچاس سال کے ایکتالیس پرسنٹ ووٹرس ماہ گڑ بندن اور بیالیس فیزدی انڈیے کے ساتھ رہے اکیابن سے ساٹھ سال کی کٹیگری میں چالیس فیزدی ووٹرس ماہ گڑ بندن کے سور تک رہے جبکہ پیتالیس فیزدی ووٹرس نے انڈیے کو ووٹ دیا اسی طرح ساٹھ سال سے زیادہ کے عمروالے لوگوں نے صرف 38 پرسنٹ ماہ گڑ بندن کا ساتھ دیا اور اڑتالیس فیزدی نے انڈیے کو اپنا ووٹ دیا انڈیے نے اس بار جنگل راج کا مدہ زور شور سے اٹھایا یہاں تک کی پردھان منتری موڈی نے اپنی جناوی ریلیوں میں جنتہ کو جنگل راج کے دور کی یاد دلائی اس کے بہانے کوشش یوت کو ٹارگٹ کرنے کی تھی لیکن انڈیے کا یہ داؤں الٹا پڑ گیا بیہار میں مہا گڑ بندن کی اگر جیت ہوتی ہے تو سب سے بڑی وجہ ہوگی نوکری یہ نوجوانوں کے بیچ مدہ کلک کر گیا تیجسوی یادم نے سرکار بنتے ہی دس لاکھ سرکاری نوکری کا وعدہ کیا اور اس کا فائدہ انہیں ووٹنگ کے دوران ملا ووٹر میں سے تیرالیس فیزدی مہا گڑ بندن کے ساتھ تھے تو مہج 38 فیزدی انڈیے کے پکش میں کھڑے تھے چیالیس فیزدی پوسٹ گریجویٹ نے مہا گڑ بندن اور چھتیس پرچنٹ نے انڈیے کے لیے ووٹ ڈالا پروفیشنل ڈگری رکھنے والوں میں تیرالیس فیزدی ووٹر تیجسوی کے سمرتن میں تھے تو اکتالیس فیزدی مدداتا انڈیے کے ساتھ نیتیش کمار کی سرکار اس چناؤں میں بڑا فیکٹر رہی اور ان کے کامکاج کو لے کر لوگوں نے بہت سوال اٹھا رہی مہا گڑ بندن کو بڑھت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی نظر آتی ایکسز کا ایکزٹ پول کہتا ہے کہ پچیس فیزدی ووٹر بیہار میں وکاس کی کمی سے ناراض تھا اکیس پرسنٹ ووٹر پریورتن اور نیاپن چاہتا تھا چودہ فیزدی مدداتا یہ مانتا ہے کہ مہا گڑ بندن میں شامل دلوں کا کام اچھا ہے بارہ فیزدی ووٹرس نے مہا گڑ بندن کو اس لیے ووٹ دیا کیونکہ وہ نوجوان مکی منتری چاہتے تھے نو پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ انہیں ڈبل انجن کی سرکار سے کوئی مطلب نہیں وہ گیندر اور راج میں الگ الگ دلوں کی سرکار چاہتے ہیں یعنی ڈبل انجن کی سرکار جس کی بات بی جے پی اور جی ڈیو دونوں نے کی وہ مددہ بحار میں نہیں چلا چار فیزدی ووٹرس نے راج سرکار کے کامکات سے ناراض ہو کر مہا گڑ بندن کو ووٹ دیا ہے کورونا کارل میں نتیش کا بیڈ منیجمنٹ سی اے کا ویروت اور مکھی منتری پسند نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایک ایک فیزدی لوگوں نے انڈی کے پکش میں موٹ نہیں ڈالا ایکسٹ پول کے مطابق ایسی بہت سی باتیں ہیں جنہوں نے نیتیش سرکار کی ایمیج کو ایک ناکام سرکار میں بدل دی احمد پالد میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا تمام بحار آپ نے گھوما اس چناف کے دوران اور زیادہ تر یوتھ کو جب آپ پوچھتے تھے کہ آپ کی پسند کون ہے تو جواب ملتا تھا تیجسوی عادب تو جب آپ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئیہ دس لاکھ سرکاری نوکریاں آئیں گی کہاں سے تو لوگوں کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم چپڑاسی لگ جائیں گے ضرور ملے گی یعنی بہت زیادہ وشواس جتاتے ہوئے تیجسوی میں نظر آتا تھا یوتھ دیکھیں جو یوتھ ہے وہاں پر سب سے زیادہ تو ان کو ضرورت ہے وہ ہے نوکری کی سرکاری نوکری کا ایک ایسا کریز بیہار میں جو بیہار کے لوگ ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں نیتیش بھی آپ کو اس بارے بتائیں گے اور دوسری بات یہ تھی ان کا کہنا تھی کہ دس لاکھ نوکری تھی کم سے ہم پاس لاکھ نوکری تو دیں گے تو آپ یہ سوچیں ان کو پتا ہے کہ دس لاکھ نوکری کا جو وعدہ ہے وہ صحیح نہیں ہوا لیکن کم سے کم آدھا تو ملے گا یہ ان کے ذہن میں کم سے کم کچھ تو موقع ملے گا اور دوسری بات ہے کہ جب یود کی بات ہم کرتے ہیں تو جو بڑا طبقہ ہے یود کا یادب اور مسلم سمدائس جو آتا ہے وہ زیادہ ہمیشہ سے جڑا رہا ہے اس میں اور زیادہ جڑا ہوا ملا ہے آپ نے ایک بہت important سوال پوچھی تھی کہ نتیش کمار سے کہاں چوک ہوئی اور تیجس فی کے فیور میں کیا گیا نتیش کمار سے چوک یہ ہوئی کہ نتیش کمار پندرہ سال سے اس جگہ پہ ساشن کر رہے ہیں لیکن آپ یود کے ساتھ کیسے کنکٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ آپ کو سیکھنا چاہیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یود کے ساتھ کیسے یود کی سوچ کو کیسے اپنے پکڑ پائے نفس کی انہیں تٹول پائے دوسری بات یہ ہے کہ تیجس فی کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ رہا کہ تیجس فی نے تاریخ کرنے جی تیجس فی کی انہوں نے ان کی جو پتا ہے لالو یادف کا جو ایک طرح سے گاؤنڈ ورک تھا یعنی کہ مسلم اور یادف کو ساتھ میں رکھنا یہ جو انہوں نے سیکھ لیا اپنے پتا کے جو بورٹ بینک انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے اس کے لیے تیجس فی ہمیں تاریخ کرنے چیئے دوسری بات ہے کہ ان کے فیور میں تائم اور سیچویشن یہ رہا کہ سب بدلاؤ چاہتے تھے نیتیش کو بدلنا چاہتے تھے اور سامنے تیجس فی کھڑی تھے جنہوں نے اس پر جو بول آیا اس پر بول پر انہیں باؤنڈری ماری ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیا بول چوکا لگتا یا چھکا لگتا اس سے انتظار کرنا پڑے گا ایک اور پرسنیلیٹی چراغ پاسوان سورو اور نیتیش میں آپ سے اس کے بارے میں بات کروں گا لیکن راجش پہلے آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اس بار ہم نے تمام ریالیز میں دیکھا جس طرح سے غصہ لوگوں کا نیتیش کمار پر نکلتا ہوا نظر آیا کئی جگہ اس طرح کی تصویریں بھی سامنے آئیں جب وہ غصہ لوگوں نے سریعام نیتیش کمار پر نکالا لیکن اس بار جو سب سے پرمک بات نظر آئی کافی ایروگنڈ نظر آئے نیتیش کمار کبھی غصے میں نہیں آتے کبھی آپا نہیں کھوتے آپ ان سے کٹھن سے کٹھن سوال پوچھئے وہ بڑے ہی آسانی سے اس کا جواب دیتے ہیں لیکن ان ریلیو میں وہ غصہ ہو رہے تھے وہ اپنا آپا ہو رہے تھے ووٹرز کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سامنے والے نے کسی نے بھیجا ہے اور یہ پیسے لے کر آئے ہیں اور کسی کے اکساوے پر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو نیتیش کمار جو تھے وہ تھوڑے ضرور ادویلت نظر آ رہے تھے یہ ہم پہلے اور دوسرے چرن میں ہی دیکھنا شروع ہو گیا تھا اور اس کی وجہ وہی تھی تجسوی یادو کی ریلیو میں جو یو تھا رہا تھا جو بھیڑ جھوٹ رہی تھی اس کی چرچہ ہونے لگی تھی اور اس چرچہ کو ٹیکل کرنے کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے کم سے کم نیتیش کمار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ وہ ریلیو میں پورے چناؤ پرچار کے دوران دکھا ہے اور یہ جو بھیڑ تھا انڈیے کے نیتہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ہیلیکوپٹر دکھنے آیا ہے لیکن ہیلیکوپٹر سے تو دوسرے نیتہ بھی آتے تھے ان کی ریلیو میں اتنی بھیڑ نہیں آتی تھی تو یہ یوت تھا جو تجسوی یادو کے ریلیو میں پہنچ رہا تھا یہ وہ یوت تھا جسے لگ رہا تھا کہ تجسوی ان کے لیے ایک تالہ رہار بن کر سامنے آ سکتے ہیں جو دس لاکھ نوکریاں انہیں دے سکتے ہیں تو یہ مدہ سامنے رہا اور نتیش کمار اس کا جواب نہیں دے پائے اور یہ ایک بی چناؤ میں ہوا اس وجہ سے اس کی سٹیٹیجی پہلے وہ بناتے یا بعد نہ بناتے ایسا ہو نہیں پایا پنکج بلکل اور کاسٹ کیلکولیشن بیہار میں بہت ایمپورٹنٹ ہے یعنی جو جاتی والا فیکٹر ہے وہ گنیت ہے کافی ایمپورٹنٹ بیہار میں جاتی فیکٹر پر کافی حد تک چناؤ نرمہ کرتا ہے اس بار آر جی ڈی کے لیے ایم وائی سمی کرنٹ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں ایکزیٹ پولز کے مطابق ال جی بی کیا الگ چناؤ لڑنے سے این ڈی اے کو بھاری نقصان ہوا ہے بیہار کا چناؤ بغیر کاسٹ کلکلیشن کے پورا نکی مانا جاتا ہے بیہار میں اسی سیٹے ہیں جہاں یادو اور مسلمان بورٹ ڈیسائیڈنگ فیکٹر اور ایکزیٹ پول کہہ رہا ہے کہ ان اسی سیٹوں میں نبے فیزدی تیجسوی کی جھولی میں جا سکتی اس کے علاوہ ساٹھ سیٹے ایسی ہیں جہاں سوانڈ یعنی برامڑ راجپوت اور بھومیہار جیتھار تیہ کرتے ہیں اور ان سیٹوں پر بھی تیجسوی نے بڑی سیندھماری وہیں پیتی سیٹوں پر کرمی کشوہا اور مہادلت ریزلٹ تیجسوی کی لینڈ سلائٹ جیت میں سب سے بڑا رول آر جی ڈی کے ایم وائی یعنی مسلم اور یادو سمیقران کا ہے دیکھئے کہ ایکزیٹ پول کے مطابق کون سی جاتی کس کے ساتھ گئی ایکسس کے ایکزیٹ پول کے مطابق تیراسی پرسنٹ پورٹ یادووں کے آر جی ڈی یعنی مہاگڑبندن کے ساتھ رہے تو 89 فیزدی مسلمانوں نے ایک مشت مہاگڑبندن کو ووٹ کیا یادو اور مسلم ووٹرس نے اتتہ بمپر ووٹ مہاگڑبندن کو دیا ہے کہ انڈیا کی ہار تی نظر آنے لگی ہے یادو اور مسلم ووٹرس کا تیجسوی کے ساتھ یونائٹیڈ ہونے کا بہت بڑا فرق دکھائی پڑ رہا ہے ٹوڈے چانکیا کے سروے میں بھی 79 فیزدی یادو کا ووٹ مہاگڑبندن کو ملا ہے صرف 22 فیزدی یادو نے انڈیا کے پکش میں ووٹ ڈالا ہے ٹوڈے چانکیا کا ایکزٹ پول کہتا ہے کہ 80 آدو اور مسلم کی آبادی قریب 30 فیزدی ہے اور ایکزٹ پول کا آنکھڑا بتا رہا ہے کہ مہاگڑبندن کے ساتھ چلا گیا ہے یہ سمیقران ہر کلیمیلیشن پر بھاری پڑ گیا ہے اب بات سورڈ ووٹرز کی اور اس میں ڈی اے باجی مار رہا ہے ٹوڈے کا ووٹ اس بار بھی بی جے پی کے ساتھ پوری طرح انٹیکٹ دکھ رہا ہے اور اس میں تیجسوی آدو نے کوئی سین ماری بھی ہوگی تو وہ یو ہو سکتا ہے جو ایکزٹ پول میں جات پات سے اوپر اٹھ تیجسوی کے فیور میں جاتا دکھ رہا ہے مہاگڑ بندن کی جیت کا کارار بن سکتا ہے اب آپ کو OBC اور EBC ووٹرز کا ایکزٹ پول دکھاتے ہیں ایکسز کے ایکزٹ پول کے مطابق 57 فیز دی OBC EBC ووٹر NDA کے ساتھ تھا اور صرف 39 فیز OBC EBC کا ووٹ مہاگڑ بندن کو مل رہا ہے لیکن چاناکیا کے مطابق OBC ووٹرز کا بہومت مہاگڑ بندن کے ساتھ ہے مہاگڑ بندن کو 51 فیز دی NDA کو 30 فیز دی اور انی کو 9 فیز دی OBC ووٹرز کا ساتھ ملا ہے نیتیش کمار کے انسوچیت جاتیوں پر اچھی پکڑ مانی جاتی رہی رہی لیکن ٹوڈی 30 فیز دی NDA کے ساتھ ہے LGP کے ساتھ رہنے پر پاسوان ووٹ تھوک کی تعداد میں NDA کو ملتا ہے لیکن اس بار NDA کو LGP کے الگ چناؤ لڑنے کا بھاری نقصان ہوا ہے اس بار صرف 31 فیز دی پاسوان ووٹ NDA کو ملے ہے 30 فیز دی پاسوان ووٹ LGP کے خاتے میں گیا یعنی جاتی والا فیکٹر بیہار میں پھر چلا ہے لیکن اس بار اس کی کوئیشن سے مہاگڑ بندن کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو ایگزٹ پول اور سوپر ایگزٹ پول کو اگر دیکھیں تو ایم پلس وائی یعنی مسلم اور یاد چراغ پاسوان یعنی ہم نے نتیش کی بات کی تیجسوی کی بات کی چراغ پاسوان کی بات کریں تو ایک جائنٹ کلر کے طریقے سے نظر آ رہے ہیں اس چھنام میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نتیش کو بے دخل کرنا یا جیتنا بھی تھا نتیش پہلے آپ دیکھیں ان کا سیدھا مطلب تھا نتیش کو ہرانا ہم تو ڈوبیں گے سنم تم کو ڈوبیں گے اچھی طرح سے چیراغ کو معلوم تھا کہ بہت زیادہ سیٹے نہیں آنے والی ہیں لیکن وہ نتیش کو ہرانا چاہتے تھے اور ہرانے کے بیدھائک رہ چکے ہیں ان کے پاس ایک انہ سن سن س س س لئے ایسے لوگوں کا ملنا ان کے لئے بہت فائدے من رہا پھر بھی وہ جیتیں گے نہیں لیکن نقصان بڑے پیمان پر پہنچائیں گے اور جن ووٹروں کو نتیش کمار سے ناراج کی تھی لیکن وہ مہا گٹو بندن کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے ایسے لوگوں کو بھی ایک پلیٹ فار مل گیا تو ljp کے کارن بڑے پیمانے پر نقصان ہو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ljp کو اپنے ساتھ نہیں لے پانا ایک بڑی چوک رہی ہے ljp کے ساتھ لانے کی جو کوشش ہے وہ نتیش کمار کی طرف سے جس طرح سے نہیں ہوئی نشیط روپ سے اس کا افسوس جرور ہو سکتا ہے اور کئی سیٹو پر ہم نے دیکھا ہے کہ ljp کے امیدوار سورنوں کا سورنوں کا بوٹ آپ کہہ رہے تھے ڈی کے ساتھ رہا ہے جرور رہا ہے مہا گھٹ مان رہے بلکل سور اف پولیٹکس is a ڈرٹی گیم بٹ ساتھی ساتھ یہ بہت انٹریسٹنگ بھی ہے لیکن آپ نتیش کمار کو بے تھکل کرنا چاہتے ہیں شروع سے چراک پاس ون کی سٹریٹیجی رہی لیکن موڈی جی کو اپنا گرو بتاتے ہیں تو یہ بہت بہت حیرانی والی بات ہے دوسری طرح اگر دیکھا جائے تو کہنا گئی ہم نے صاف صاف ان چناؤوں میں دیکھا ہے کہ یہاں بہت زیادہ نقصان شاید انڈیے کو چراک پاس ون کی وجہ سے بھی ہوا ہے خاص طور پر جی ڈیو کی اگر ہم بات کریں چراک پاس ون کو چھوٹا کرنے کے لیے ان کو ایک ریبل پر خڑا کر دیا گیا جس میں انڈر کٹ کریں گے نیتیش کمار کو ان کی سیٹیں کام لے کر آئیں گے بی جی پی اینڈیا میں بڑا گھٹ بندن کا پارٹنر بنے گی اور چناو کے بارگین پاور بڑھ جائے گی اور چراک پاسبان کہیں گے کہ آپ نیتیش کمار کے جگے کسی اور کو مکہ منتری بنا لیجے اور میں آپ کے ساتھ ہوں یہ ایک تھیوری چلوئی ہے لیکن اگر اگر میرا کوئی بیعر نہیں میں موڈی جی بستے ہیں اور اس میں بھی نیتیش کو سکتا نقصان پہنچائے لیکن جو بھی نیتیش چندر کہہ رہے تھے ہم تو سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور ساتھ ساتھ اینڈیا کا بھی بیڑا گھر کر دیا اس میں جو دوسری تھیوری ہے ریاکشن آپ سے چاہتا ہوں اس کے بعد میں آمیت اور راجش کے پاس بھی جاؤں گا ہم نے دیکھا اس بار کے بیہار چنان میں پوری جو کمان ایک طرح سے جی پی نڈا نے سمال آمیت شاہ کی موجودگی کافی کم رہی تو کہنا گئی کیا بی جی پی ناراجگی کی خبریں ہر جگہ تھی تو زائر بی جی پی کے شیٹ نیتاؤں کو بھی رہی ہوگی لیکن آپ دیکھیں پردان منتری کی ریلیوں میں جس طرح سے یہی بجا ہے جو اٹیک آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جنگل راج کو ایک بڑا مددہ بنایا اور اس کے باد ہی آپ دیکھیں کہ جو NDA خیمے میں جو نیراشا تھی جنگل راج کا مددہ مددہ بھاڑی پر سکتا تھا نوکری کا مددہ جس طرح سے تیسوی نے اٹھایا تھا اس کی کافی چرچہ ہونے لگی تھی ان کی ریلیوں میں بھیڑ آ رہی تھی ان سب کو دیکھ بھوٹر جو بڑھا بھوٹ وینک ہے جو نتیش کو بھی مانتا ہے دلیتوں میں مہا دلیت بھوٹ وینک ہے اس پر بھروس تھا لیکن کہیں چنتہ ضرور تھی یوباؤں کا جو بھوٹ پرشانی پیدا کر سکتا ہے جو بھوٹ بھوٹ نتاؤں جانکاری میں رہی ہوگی اور نشیط روپ سے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے جو رنیتی میں آگے ہمیں بدلاؤ دکھا جس طرح سے ریلیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مددے بدلتے گئے بلکل مددوں کی بات ہمیں تھوڑ رہی ہے چونکہ آپ پورا بہتر طریقے سے بتا پائیں جب آپ لوگوں سے بات کرتے تھے تو چلیے روزگار ایک بہت اہم مددہ جس کو کافی حد تک بھناتے ہوئے نظر آرے تیجسوی آدب لیکن مہنگ آئی جہاں ٹماتر اور پیاس کی قیمتیں اتنی اچھل گئیں وہ کتنا بڑا مددہ رہا ہے پلائین جب ہم نے کرونا کال میں دیکھا دوسرا جو مددہ نظر آیا وہ تھا روزگار یہ دو مددے تھے کورونا بولی اس کے علاوہ لوگ ڈاؤن بولی یہ سب سے لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں تھا بیہار کے وہاں پر ہم نے اپنے پہلے ریپورٹ میں ساری چیزیں بتائی تھی اور ایک کے بعد باتیں سامنے آتی گئی کہ نتیش کمار کے خلاف زبردست نارازگی ہے لہر ہے یہ ہم نے بہت پہلے بتا دیا تھا آپ دیکھیں جو ایک سامنے آ رہی بات دکھ رہی ہیں دوسری بات یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا چراغ پاسوان نتیش کمار کے خلاف بولتے لیکن بولتے میں ہنمانو موڈی کا دیکھیں کہ موڈی کا جو وہاں پر جو ایک چھوی ہے وہ اگرے جاتی یا پیچھڑی جاتی ہو یہاں تک کی جو یاد ووٹر سے ان کے اندر بھی پوزیٹیو ہے اور یہی وجہ کہ نا تیجیس پی موڈی کے اوپر کوئی سوال اٹھایا اور چراغ جنگل راج کا تمگا لگا ہوا تھا رجی ڈی کے اوپر کہنا کہیں اس سے مکتی پانا چاہتے تیجسوی ابھی میں پڑھ رہا تھا یعنی اگر جیت ہوتی ہے ماغ اٹھ بندن کی تیجسوی یاد یہ کہہ کوئی ہرش فائرنگ نہیں ہوگی کوئی کسی آتش بازی نہیں یعنی یعنی ہی پلینگ ویری کلایور دس ٹائم بلکل پوری کوشش ہے اور یہی جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ پوسٹرز میں لالو یا رابڑی کا چہرہ جو تھا وہ اس بار تیجسوی یاد انہیں نہیں رکھا یہ بڑی سٹریٹی تھی اور اس سٹریٹی میں بہت کامیاب ہوتے دکھ رہے اب اگلی سٹریٹی جو ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے اپیل کی انہوں نے آرچی کار کرتا ہوں سے اگر دست تاریخ جیت ہوتی تو کوئی فائرنگ نہ کرے کوئی آتش باجی نہ کرے انہیں یاد ہے کہ پچھلی لالو اور رابڑی کے راج میں کیا ہوتا تھا اور یہی بات بی جے پی اپنے چناؤ ریلیو میں کہتی رہی ہے کو اگر اس کا ذرا بھی انش دکھے گا تو ان کے ایک وقت پر ان کے کریڈیبلیٹی پر بڑا نشان لگ سکتا ہے اس لئے تیجسوی جو ہیں بڑا سیف پلے کر رہے ہیں پنکج چلیے سورف شرمان نتیش چندر عمد پالت اور راجش کمار آپ سبی کا بہت بہت شکریہ بس دستاری کا انتظار ہے جب نتیجے آئیں گے تو فائنل ہو جائے گا کی کس کے جھولی میں جاتا ہے بحار مہا گھڑ بندن کے آئین ڈیے کے یہاں وقت تو چلا ہے کرکٹ دھماکہ کا صرف ساٹھ سیکنڈ کی بریک کے بعد جو اس طرح کے ساتھ دیکھئے دوسرے فائنل کے لیے آج ہونے والے دلچسپ مقابلے پر سپیشل میچ پری ویو